شیخ صادی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں گلستان سادی میں کہ جب آدمی سانس لیتا ہے نا سانس یہ سانس اندر لے کے جاتا ہے اپنے سانس کے ساتھ ایک ہزار نعمتیں اپنے جسم کے اندر لے کے جاتا ہے ایک ہزار نعمتیں اور جب سانس باہر لاتا ہے ایک ہزار نعمتیں باہر لے کے آتا ہے آپ بتائیں کہ آج کوئی شخص اپنے سانسوں کا حساب کرے پھر دن میں کتنے سانس لیتا ہے پھر ان کو ہزار کے ساتھ ضرب دے ضرب دینے کے بعد اس کے سابنے بات آ جائے گی کہ میں نے سانس اندر لے جاتے ہوئے سانس باہر نکالتے ہوئے اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا ہے اس کے بعد پھر انسان ٹک کے بیٹھ جاتا ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے کہتے ہیں یا اللہ میں تو تیرے انعامات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور صادی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا وہ کیسے فرمایا ایک سانس ہزار نعمتیں اندر لے جائے ہزار نعمتیں ایک سانس لیتے ہوئے ایک سانس بہر نکالتے ہوئے دو ہزار اللہ کی نعمتیں ہیں اور سانس کے ساتھ انسان دو ہزار مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مجبور ہو کے ہاتھ جوڑ کے پروردگارِ عالم کے حضور کہتا ہے ربا میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ میں تجھ سے نافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دے آج تو انسان بڑا ناشکرہ ہے معمولی سی پریشانی آئے معمولی سی مصیبت آئے معمولی سا دکھ آئے معمولی سی بیماری آئے دو ہی اسان کھا دا ہی اور دے خجی لوگ کیے کر دن فلانا اس طرح فلانا اس طرح اسان کھل کیشا جی بس ویلہ پاس کرنے ٹیم پاس کرنے اس کے موں سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے ربا تُو نے جو عطا کیا میں اس قابل نہیں تھا شیخ صادی رحم اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں مسجد میں نفل پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا ایک شخص آیا گوڑے پہ سوار ہے اعلیٰ نسل کا گوڑا ہے اور بڑے تمتراک کے ساتھ بڑی تھاٹ باٹ کے ساتھ بڑے کر و فر کے ساتھ آیا مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھی نوکر کھڑے ہیں دربان کھڑے ہیں انتظار میں کھڑے ہیں بڑا پروٹوکول ہے سادھی فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف دیکھا میں نے کہا سادھی دیکھ لوگ اعلیٰ سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں اعلیٰ لباس پہن کے آتے ہیں اعلیٰ قسم کے جوتے استعمال کرتے ہیں اور تیرے پاس پہننے کوئی جوتا بھی نہیں ہے اسی بھی جدو دیکھا نا کسیدی کوٹھی بیلڈنگ پلازا گڑی اسی بھی موہ میں جو پانی بگنا شروع ہو گئے دے اہجی ایسے کہ لے ہی کیے اوہ خدا دے بندیاں کہ دے انا اوجلیں انا اوجلیں اللہ اکبر خدا تیری آنکھوں کی بینائی لے لے اوہ کانوں کی شنوائی لے لے اوہ زبان کی قوت لسانیاں پروردگار بسخ کر دے اوہ تیرے آتھوں کی قوت لامسہ بسخ کر دے اوہ تیرے پاؤں کی قوت باشیہ چلی جائے اوہ تیری زبان سے قوت ذائقہ لے لے اللہ اکبر اوہ ساری باتوں کو چھوڑو دماغہ دیک پیچ ہی خدا ٹیلا کر چھوڑے تو کوئی پتہ ہی نہ ہوئے ستھن لگی دیئے کہ کڑی دیئے اور تو کوٹھییں دیکھ کر بنگلے دیکھ کر گاڑیاں دیکھ کر پیسہ دیکھ کر تو رال ٹپ کہتا ہے اور خدا کی ناشکری پہ آ جاتا ہے سادھی فرماتے ہیں میرے ذہن میں بھی بات آئی میں دلہ وچ آخیہ بہہ خدایا دیکھ لوگ کہ جیہاں سواریاں تھے آنیں کہ جیہاں کوڑیاں تھے چھڑ کے آنیں کہ جی سوٹ لگے تھے لوکاں کو کہ جی بوٹ لگے تھے لوکاں کو ربا اور میرے پاس تو پیننے کے لیے جوتا نہیں ہے آتے دلہ پہ گال آئی خدا کے شکوہ بھی کیتا اللہ باہر نکلے میں دیکھا جنہاں ایک بیٹھے تھے مسیطی دی دیلیز تھے پیر کپے تھے اس تا سرو پیر ہی نہیں کہتے میں نے دیکھا فوراں مجھے خیال آیا ہے میں نے کہا ربا تیرا شکر ہے سادھی کو جوتے سے معروم کیا ہے ارے پاؤں تو سلامت ہے اگر پاؤں اس ہرے سے نہ ہوتا تو سادھی تُو کیا کرتا اور رب نے جوتا نہیں دیا پاؤں تو دیا ہے اسی لیے سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہو ایک عجیب بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں پلے باندھیں آپ نے فرمایا دین کے اعتبار سے آمال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے اللہ عمل کی توفیق اطا کرے گا زہد اور تقوی کی توفیق اطا کرے گا اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے رب العالمین نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق اطا کرے گا اب آپ سے میرا سوال ہے آج ہمارے معاشرے میں دین کے اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دین دے اعتبار ایسا کولو بڑا بزرگ ہے ہی کوئی نہیں ای گال ہے کہ نہیں نمازی میع آجی میع صوفی میع تبلیغی میع مولوی میع کاری میع اور ساریاں صفتہ سخی میع اور ساریاں صفتہ مڑے بچن ایت نماز ہی نہیں پڑتا ہے اے تہی بڑا کنجوس ہے اے فلانا اے جے اے اے جے اے اے جے اے اے جے اے اے جے آپ رہے ہم کو پتا ہے اے ہی نہیں آپ کو بڑا بزرگ تکہ دے کوئی آختہ بھی ہے نا اصلا مولوییں بے عادت ہے نا مولوی آختہ ہو نیاسی ہے گیا جی میں تو گناہگار سیاہکار خطہکار تکہ دے اگلا آخ شڑے ہے آجی واقعی تسی سچ آختے ہو واقعی تسی اتنی گل کے دے اگلا کرکنے جی تمہیں یادا میں لاش ہے میں کیا لاش ہے امجد سعید لاش ہے میں کچھ بھی نہ اکیر امجد سعید تکہ دے سننا لاخ ہے خطیم صاحب واقعی تسی کی آختے ہو سچ آختے ہو اور تسی ٹھیک آختے ہو اللہ دی قسم مڑا رنگ بدل گی سی میں نیلا پیلا ہو جلسا موکو غصان سی ارے بھائی اس نے مجھے کیوں کہا ہے مزہ تتاو ہے کہ اگلا بھی آخیت ہے میں تصدیق کرا نا ایک آل بھی میں آپ کو اچھے کرنا استیختنا میں آتا ہے جی ایسی گناہگار ہنہ جی تسی کو تھے گناہگار ایسی گناہگار تسی قدو گناہگار تسی تھے بڑے نیک لوگ کو پوچھے تھے بعض لوگ آپ کو گناہگار بھی اس استیختین کہ اگلی تھی زبانہ تو میں سناؤں مقاقب تو مجھ ہی نیک ہے تُو مجھ ہی چاہے ارے تُو بڑا نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے اور تُو بڑا سمزندہ دار آدمی ہے تاکہ اس کے موں سے میں سنوں اور مجھے بڑا مزہ آئے